ازاد کشویر میں پرائیمیس نے خطاب کیا اس کے دوران انہوں نے ہٹلیل کا حوالہ دیا اور جرمن اور مقبوضہ کشویر کا کمپیرزن کیا تو میں نے کہا کہ خان صاحب کا یہ تذیعہ سونے کے حروب میں لکھنے کے قابل ہے کہ قومیں جنگوں سے نہیں بلکہ ججو گھنڈرانے میڈیا پر کنٹرول غداری کے فتووں اور خوف کی فضا سے تباہ ہوتی اور یہ حصول ہر قوم پر یہ اختصار طور پر لاغو ہوتے تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا گیر جاندارہ کو سوچیں تو جو تصویر ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں اس کا اکس ہمیں خود بھی ہمارے آس پاس کہیں نہ کہیں دکھائی ضرور دیتا ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو بات ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں وہ خود بھی سمجھتے اور دشمن کا سینہ چیرنے کے لیے اپنوں کو گلے لگاتے ہیں ہاں صاحب کی تقریر کے جواب میں بھارت میں جو استدلال اختیار کر رکھا ہے میں بھارتی میڈیا دیکھتا ہوں اس کو سٹیڈی بھی کرتا ہوں اور اس کو فالو بھی کرتا ہوں تو اس میں جو ان کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اندرومی سیاسی حالات ہیں وہ بڑے کمزور ہیں اور معاشی حالات یعنی یہ دو معاملات ہیں جن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور ہے اور سیاسی طور پر خلافات کا شکار ہے تو وہ کیا لڑے گا تو یہ بھارت کی خام خیامی ہے کہ شاید معاشی طور پر کمزور ہونا ہمارے کئی نہ کئی آڑے آئے گا بھارت یہ بھول گیا ہے کہ یہی قوم ایٹوی دواکوں کے بعد کئی سال گھاس کھا کر بھی زندہ رہی تھی دنیا بھر کی پابندی ہم پر لگی تھی لیکن ہماری معیشت توانی کر پائی تھی ہمیں ڈرانی سکی تھی اور اب بھی معاشی طور پر ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بھارت کو جواب نہ دے سکے وزیراعظم پاکستان نے ازاد کشمیر میں جو تقریر کی یہی تقریر اگر وہ پہلے دن قوم اسمبلی کے یا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں کرتے تو شاید ہم بھارت کو اب تک گھٹنوں پر لا چکے ہوتے چلیں دیر آئے درست آئے ہاں صاحب نے وہی کچھ کہا جو ہر اکلمن اور زی شعور آدمی محسوس کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جب کسی قوم کو کسی طبقے کو کسی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا جیا جائے تو اس کے پاس آپشن محدود ہو جاتے ہیں جن کو ارصاف نہ ملے ان کی حقوق صلب کر لیا جائیں جن کی لبکشائی کی ازادی نہ ہو جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے تو پھر وہ کشمیر ہو یا کوئی اور جگہ ہو انہیں اپنے حقوق دڑے بغیر نہیں ملتے یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو یہ درست ہے کہ محالفین کو ناکو چنے چبوانا فکمران جماعت کے سیاسی جنڈے کا حصہ ہے لیکن اس وقت پریریٹی کیا ہے اس وقت پریریٹی سیاسی جنڈہ نہیں بلکہ ملکی جنڈہ ہے اور یہ ملکی جنڈے کا سوال ہے اس میں کسی قسم کی تقسیم اور تفریق نہیں ہونی چاہیے یہ تاثر ختم کریں کہ کسی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یہ تاثر بھی ختم کریں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اداروں پر اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے بدتری سیاسی مخالفین سے دل نہ ملائیں لیکن ہاتھ تو ملائیں حضار کشبیر اسمبلی میں کہا گیا ہر لفظ قوم کے دل کی آواز ہے اور ہر شخص کی نظریں اپنے لیڈر پر ہیں وہ کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا اور قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے ہم وار مومنگر نہیں ہیں لیکن جنگوں سے نہیں ڈرتے یہ وقت ہے کہ ملک میں سیاسی استحقام لیا جائے